ہمارے ساتھ دیلی مینارٹی کمیشنر کے نئے چیئرمین ڈاٹر زفر صلیم خان صاحب ہیں پھر دو روز قبل ہی ان کی تقریری کا اعلان ہوا ہے سرکاری طرف پر اب ہم جانا چاہیں گے ڈاٹر زفر صلیم خان صاحب سے کہ وہ ان کے تعلق اولی تھی کمیشن کے تعلق سے مینارٹیز کے تعلق سے وہ کیا سوچ رہے ہیں ان کے پاس کیا خاکا ہے اور کمیشن میں جانے کے بعد ہو کیا کچھ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں ہم جانا چاہیں گے کہ ابھی آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اس طرح میں آپ کے ذہن میں کیا خطا ہے کہ آپ ذمہ داری سمالیں گے اس کے بعد شروع ہوگا اس کے بعد سے آپ کو کلپ ذمہ داری کو اس طرح سے آپ کیا دیا ہے اس طرح تیار پتے ہیں لیکن کمیشن کا دائر عمل محضور ہے وہ صرف دہری میں ہے اس کے علاوہ وہ صرف اکرلیتوں کے بارے میں ہے لیکن اکرلیتوں کے بہت سے مسائل ہیں تعلیمی مسائل بھی ہیں آج کل امن و سلامتی کے مسائل بھی آج کل پیدا ہو گئے ہیں ابھی بہت جلدی میں سے مرکہ و قربانی کی بات ہوگی کامی مسئلہ پیدا ہوگا اس کے علاوہ تعلیم علموں کو اس پارشپ نہیں ملتا ہے اور مطلب یہ کہ دیواؤں کو پنشن نہیں ملتی بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کس کے اندر آتے ہیں یا آسکتے ہیں انشاءاللہ ان سب کی طرف ہمارے توجہ رہے گی لیکن ہم جا کے وہاں دیکھیں گے بھی کہ کون چیزیں پنڈی ہیں پہلے سے شروع کی ویڈی میں کی نہیں ہو پائی ہیں کون چیزیں اور کرنا چاہیے مسئل ہے کہ ہماری جو ہے شاید وہاں پہ کیسی ہے کیا وہ انٹر ایکٹر بھائی کے نہیں ہے اگر آپ شکایت کریں تو وہاں پہ آپ کو تو جواب ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے ایسی کے ساتھ جو ایک سالانہ ایک رپورٹ میں آنی چاہیے کہ دہلی میں اگلیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا کیا گیا ان کے لیے اسی کے ساتھ جو ہے جو دخشتگردی آشکل سڑگوں پہ آ رہی ہے لینچنگ اور ماب لینچنگ وغیرہ جو چیزیں آ رہی ہیں یقینا جو ہے جو اگر دلی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اس کا نوٹس لیں گے اور جو بھی کر سکتے ہیں بارال ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہوں گا ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی عدالت تو نہیں ہے لیکن جو کمیشن کر سکتا ہے انشاءاللہ اس کو پوری کوشش کریں گے کیا کر لیتا ہوں کہ حقوق محفوظ ہو اور دلی میں کم سے کم وہ ایمنی اور چین کے ساتھ رہے ہیں جس طرح سے دلی سرکار کے ساتھ بی جی پی کا رویہ ہے خاص طرح سے گورنمنٹ اپ انڈیا کا مہدی جی کا جو رویہ ہے بی جی پی کا جو رویہ ہے ان کو بار بار مستقل ان کے تمام کاموں میں انگوازیاں ظاہری رہتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو اپنے اختیارات میں خاص طرح آپ بھی بھی جب اسٹیٹ کے دلیے قائم کرتا ہے یہ فرمیشن ہے تو اس کو کس طرح سے آپ ڈیل کر پائیں گے اگر اس طرح کے ملک ہڈیس ساتھ نہیں یہ بات تو ہمارے بالکل پہلے سے ہمارے ذہن میں ہے کہ مسائل پیش آئیں گے لیکن ہم اس کو پوری دیانداری کے ساتھ اور ذمیداری کے ساتھ اس کو خلکنے کی گوش کریں گے ہم ان کو ایسا موقع نہیں لیں گے دیں گے کہ وہ ہمیں کام کرنے سے رو گئیں یا بیچ میں کوئی رنگا لگائیں میں نے سمجھتا ہوں اگر ہم اپنے دارے گار کے اندر رہیں ہم قانون اور دستور کے اندر رہیں اور جو ہمارا ایکٹ ہے اس کے اندر اندر ہم کام کریں تو کوئی مشکل ہوگی مشکل اسی وقت ہوتی ہے جبکہ غلط کام شروع جاتے ہیں جبکہ وہاں پر کسی بھی اس طرح کے دارے میں مالی بے ذابطی شروع ہوتی ہے لوگوں کو بلاوجہ بغیر انٹرویو اور بغیر جو ذابطہ ہوتا اس کے بغیر ملازم ملازم رکھ لے رہا تھا ان سب چیزوں سے ان کو گھسنے کا موقع ملتا ہے انشاءاللہ ہم ایسے چیز کبھی بھی نہیں ہونے لیں اچھا یہ براہ ہے کہ آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے ظاہر ہے کہ آپ بہت پہلے سے اس کے لئے کوشش ہیں ان اس طرف سے ہوتی رہی ہوں گی آپ سے تعلق رابطر کیا گیا ہوگا تو آپ نے اس تمام ماملے کے سٹڈی بھی کیا ہوگا کہ کمیشن کیا کر سکتا ہے کمیشن کیا تیارات کیا ہیں آپ جب جائیں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آپ نے کوئی ایسا کوئی خاکہ تیار کیا کہ اگر آپ وہاں پہنچیں تو پہنچنے کے بعد آپ کے پاس کوئی خاکہ ہو جس کی نگرانی جس کا آپ کچھ کام کر سکیں کچھ ایسا آپ کو اپنے کر رکھا ہے کیا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں واضح کر دوں کہ ہماری طرف سے کوئی بھی سلسلہ کی ہماری قطع نہیں ہوئی ہے کیونکہ ایک فیصد بھی نہیں ہوئی ہے نہ ہم نے کسی کے بیج آیا ہے نہ خود کیا ہے یہ وہیں سے آیا ہے اور اس سے پہلے بھی اسی گورنمنٹ کے طرف سے ہم کو دوسری بھی آفر ملی ہوئے ہیں بلکہ یہ شاید آپ کو معلوم ہوا کہ ایک آفر تو بہت بڑا تھا جو ہم نے انکار کیا اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ اس کو اس میں نہیں پڑنا چاہیے لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ہم کو جو وقف ٹائپوزن لے اس کا ممبر بھی بنایا ہوا ہے وہ بھی پک چل رہا ہے لیکن اس نئی ذمہ داری کے آنے کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گا اس لیے کہ دونوں کام کرنا مشکل ہوگا حالانکہ قانونان مشکل نہیں ہے قانونان اس میں کوئی ممانت نہیں ہے لیکن میں اس کو نہیں کر باؤں گا اس لیے وہ اب یہ چیز کچھ دن پہلے ان کی طرف سے آئی کہ آپ کو منانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو دلی میں تیس پر تیس سال سے جو کچھ کیا ہے تقریباً نیشی دائری نہیں کیا ہے اور اگر ہم کو کچھ اور بھی اختیار مل جائے تو یقیناً اس کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو اس لحاظ سے میں نے کیا بہرحال یقیناً میں نے بھی ایک خرقہ بنایا ہوا ہے ابھی اس کو بولنا قبل ازم وقت ہوگا لیکن ایک خرقہ بنایا ہوا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو جھوڑ ہیں کس طرح سے معاملات کو فوری طرح سے حل کرنے پوزیش کریں کس طرح سے ہم مستقل جانتے رہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو ایک خرقہ ضرور بنایا ہے لیکن یقیناً ہمارے جو دو ساتھی ہوں گے مسٹر کوچر صاحب ہے مسٹر انتاسیا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کر اس لیے کہ ایک آدمی کام نہیں ہے بلکہ ایک ٹیم ہے جو تین نادیوں پر مشتمل ہے ہم لوگ بٹ کر کے خاطب بنائیں گی لیکن وہ باشی ہوگا کہ کس طرح سے اکر لیتے ہیں یہاں پر ساتھ روٹھا کر رہیں کس طرح سے ان کو انٹوں کو لیں کس طرح سے ان کے ساتھ زیادتیاں نہ ہو یہ دارگار ہے اسی کے اندر لیکن ہم کام کرے گا اچھا اب تو آپ بہت زلد ہی اس کا ذمہ داری سمالیں گے میں بکریت کی تعلق سید الادھار کے تعلق سے آپ سے جاننا چاہوں گے کہ مسلمانوں کے لیے آپ کو ایک پیغام دینا چاہیں اس سے دلیم جو ایک الگ طرح کی پیشن پیدا ہو گئی ہے اور بی جے پی کی طرف سے معاملہ چل رہا ہے اب جو انقریب جو یہ تیوہار ہے مسلمانوں کا اس کو لے کر کے بڑا خوف سا پیدا ہوا ہے تو ایسی میں مسلمان کی کیا حتمت حملی مسلمانوں کی حتمت حملی کیا ہو آپ کی نزدیک کس طرح سے آوائٹ کریں کہ کوئی ننگا فساد یا اس طرح کی کوئی اٹنشن نہ پیدا ہونے کا ہے اس کی لئے دوسرا فرش کیا کرتا ہے اس کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہونے کے بعد ہی آپ کچھ سوچ سکتے ہیں کیا ہوا لیکن اپنی طرف سے ہم کوئی موقع ہم کو نہ دیں اپنے قول سے اپنے فعل سے اپنے عمل سے خاص طریقے سے بقریت کے معاملے میں یہ چیز کوئی آشکی نہیں ہے بلکہ یہ عام طریقے سے دیکھا گیا ہے مختلف معاملوں میں جہاں پر فرمانیاں ہوتی ہیں وہاں پر لوگ گندگیاں چھوڑ دیتے ہیں یا آپ موقع فرام کرتے ہیں دوسروں کو بولنے کا تو ایسا نہ کریں بلکہ ہاتھوں کے اندر اے ہاتھیں ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو معنی کریں صفائی کریں تاکہ بدبو کریں نہ ہو اجڑی اور یہ سب چیزیں چھوڑ کی چلے جاتے ہیں پیبل کی گوشت میں چھوڑ کی چلے جاتے ہیں یہ چیزیں نہ کریں اگر ہم خود بھی جو ہے ان معاملات میں تمجھو دیں گے اور کسی کو شکایت کا موقع نہ دیں گے نہ عام آدمیوں کو نہ پولیس کو تو یقیناً بہت آسانی سے چیزیں گزر جائیں گے لیکن ہماری اپنی غلطیوں سے میں نے خود اپنی آگ سے دیکھا ایسی محلے میں دیکھا ہے بلکہ اور جنگوں پر لگنوں گرہ میں دیکھا ہے یہ سڑکوں بر اور یہ سب چیزیں پڑی رہتی ہیں کئی کئی دن تک تحفن ہوتا اس کا بدبو آتی تو ہم موقع دیتے ہیں ان کو اس طرح کا اگر اس چیز کو لے کر کوئی آدمی انجی ٹی ٹائپل میں بہنچ جائے یا یہ کورٹ میں بہنچ جائے یا کورٹ میں پولیس کیسی کر دے یقیناً یہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اپنے طرف سے موقع نہ دیں اور جو سہولتیں ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے استعمال کریں یقیناً انشاءاللہ ہم بھی کمیشن کے طرف سے دلی کم سے کم جہاں تک ہے اس بار کی پوری پولیس ساتھ کوشش کریں گے کہ جانوالوں کے لکنو حامل اور باہر سے اندر لانے یا ان کو محتل عمالوں میں رکھنے کے لیے کوئی تاروز نہ کیا جائے اور جو لوگ اس چیز کو لے کر کے کانوں کو اپنے ہاتھ میں لگیں اس کو روکا جائے گے ہم امید کرتے ہیں کہ ڈرٹر زفر صلی اللہ خان صاحب جو زمداری سبالی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ اس کو بخوری انجام دیں گے اور اسی امید کے ساتھ شکریہ